بھٹلی کھرد گاو میں کوٹوار کی دبنگل سے گاو پریسان ہے پرساسن اور پولس کا استقاعت کے بعد بھی معاملے میں آس تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے معاملہ جرہ گاو تھانا سیتر کے گرام پنچار بھٹلی کھرد گاو کا ہے جہاں گاو کے ہی کوٹوار سنلداز کو کوٹواری کا ذمہ دیا گیا ہے مگر کوٹوار اپنی ذمہ داری نے بھانی کے بجائے گاو میں دبنگل کرتے ہوئے اسکولی بچوں اور مہلاؤں سہت عام لوگوں کو شراب کے نشے میں روزانہ پریسان کرنے لگا ہے گراملوں نے بتایا ہے کہ کوٹوار کی دبنگل کی شکاہ تحسل دار اور آسانی پولس سے کی گئی ہے بچے جھلکوری کھرد پڑھنے جا رہے تھے بارہ تاریخ کو داروں کے نشے میں بچوں کو کودھائے اسکول تک کے اس کے بعد وہاں کے شیپر کو بھی مطلب دھمکی دے جان سے ماننے کے لئے اس کے بعد بچے لوگ سباہ کر کے گھاں میں بتایا ہے تو پنچائت بلایا ہے اس کے بعد اول جلول بات کر دے لگا اور دس کیسان جا کر کے تھانے میں ریبول کیے اس کے بعد دوسرے دن پتواری سہوہ گردالی کر دکھتے گرام میں اس کو بھی دھمکی دے رہا تھا کلکتا شاہب نے پسندار کو پھن لگا کر بولا کہ اس کو سسپین کر دیا ہوں پر سے پسندار نے بتایا ہے آجر نہیں ہوگا تو ہم مک سنمت سکتے دائیں بای مال سمجھے